تو غرمایہ کے پہچان شفاہیوں آج غزب غصہ برا ہے الغزب یعکل الحسنات غصہ حسنات کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکری کو کھاتا ہے غصہ آتا ہے تو قتل ہوتا ہے غصہ آتا ہے تو گالاں گل ہو چھوٹا ہے غصہ آتا ہے تو چھوٹا مڑے پہ ہاتھ اٹھا ہے غصہ آتا ہے تو انسان کے عدد بڑتا ہے والکازمین الغیز آفین آن الناس واللہ وحب المحسنین اللہ رحمت کا کام ونوپیت جو اپنا غصہ بیتے ہیں اب ٹاپک غصہ نہیں ہے کنیور میں ڈائیورٹ ہونا چاہ رہا ہوں اس پہ خود جا کے سٹری کریے گا لیکن کیا میں نے بالکل غصہ کرنا ہی نہیں ہے غصہ بھی تو لشکر خدا کا ایک سپائی ہے ہم نے کہا نا روشنی کے ساتھ اندھیرہ آتا ہے گرمی کے ساتھ سردی آتی ہے روشنی نہ ہو تو اندھیرہ یعنی یہ سکے کے دو رخ ہیں غصہ اچھا بھی ہے غصہ برا بھی ہے سوالی ہے تو استعمال کہاں کر رہا ہے اور آسان کر کے مثال دوں میں ایک مومن کو مثال کچھ دن بھی مثال دی تھی کسی کو مثال میں ایک ہزار دیں اب ہزار برا نہیں ہے تو ہزار کو استعمال کہاں کر رہا ہے وہ جگہ بری ہوتی ہے یہاں کیوں غصہ باپ پہ کرو تو برا لیکن یہی غصہ اگر میدان جہاد میں یزید میں خلاف ہو تو اچھا اب غصہ نہ ہو تو جن کے سے لڑے گا غصہ نہ ہو تو راہِ خدا میں جان کیسے قربان کرے گا غصہ ہونا چاہیے نا اب یہ پتہ ہو کہ غصہ کہاں استعمال کرتے ہیں امام خمینی سے کسی نے کہا کہ آپ انقلاب کیسے لائے کہتے ہیں بچپن میں امام خمینی پیدا ہوئے تھے ان کے والد گرامی آبا مستقع شہید ہو گئے مار دیا گیا ان کو وقت اس زمانے کی حکومت ہونا کہتے ہیں جب جوان ہوا یتین پیدا ہوئے نا تو غصہ نہ ہوئے میرے باپ کو مارا ہے اب کہتا ہے میں نے کہا غصہ کس پر اتاروں جن لوگوں نے مارا ان کو ماروں چار سے چار خاتلوں کو مار دوں کہ میرا غصہ تھنڈا ہو جائے گا کہتا ہے میں نے کہا میں اپنے غصے کو روٹ دیتا ہوں میں نے غصے کو علم کی تعلیم کے لیے استعمال دیا انرجی بنی نا اب انرجی خمینی کے پاس آگئے غصے والی انرجی میں نے کہا کہ میں وقت کسامل سے بڑا عالم بنوں گا انہوں نے میرے والد کو مارا میں ایک دو کو نہیں پورے نظام کو گرا کر اسلام کے نظام کو پڑا کرے کہ کل کسی کی جو رکھ نہ ہو کسی عالم یا مشتہد کو قتل کرے اس نظام پہ مشتہد بٹھا دوں گا غصے کو استعمال کیا کس راستے میں؟ پوزیٹیو ہے ایک جگہ جہاں پہ غصہ استعمال ہوتا ہے اور یہ صفت یہ سپاہی یہ رنگ رنگ خدا ہے یہ صفت اللہ کی اگر آپ کے اندر آ جائے آپ بھی صدق خدا کے مجھر بڑھا ایک چھلک آپ کے اندر خدا کی چھلک آ جائے کونسی صفت ہے فرمایا مَا اَحْدٌ اَغْيَرُ مِلَ اللَّهِ کائنات میں کوئی نئی جو اللہ جتنا غیرت مند ہو وَمِنْ غَيْرَتِهِ حَرَمَ الْفَوَاحِشِ اگر وہ غیرت مند نہ ہوتا وہ کبھی بھی فواحش کو حرام نہ ہوتا اگر یہ بولتا ہے نام حرم کو نہ دیکھ یہ فواحشہ ہے خناہ ہے کیونکہ وہ غیرت مند اگر وہ کہتا ہے زنا نہ کر کیونکہ وہ غیرت مند اگر وہ کہتا ہے اے خاتون سر پہ چادر رکھ بے افتی نہ کر بے حیائی نہ کر کیونکہ وہ غیرت مند ہے اور خدا سے جاتا کوئی غیرت مند نہیں ہے آج شیطان نے اس سپاہی غیرت کو قتل کر دیا ہے ویسٹن سوسائٹی میں غیرت ہے ہی نہیں وہ ٹرانسفر ہوتی جا رہی ہے غیرت ختم ہوتی جا رہی ہے کہ بہن بھائی کے ساتھ نکلے بیٹی باپ کے ساتھ نکلے بندہ تعجب سے دیکھے کہ ایسا لباس پہنا با اس خاتون اور بھائی ساتھ ہے باپ ساتھ ہے غیرت کی کمی فرمائے وہ غیرت وہ ختم کرتا ہے مطلب اس نے تیرے غصے کو کیا کیا اس مقام پر مار لیا اب غیرت صرف ناموس کی غیرت نہیں ہوتی غیرت ملی وطن کی غیرت مثلا آپ کراچی والے لاہور والے کراچی والوں کا مذہب پڑا ہے تو آپ کو کیا آتی ہے غیرت آتی ہے کوئی آپ کی زبان کا مزہ کھڑا ہے غیرت آتی ہے کوئی باپ کا مزہ کھڑا ہے نسلی غیرت غیرت آتی ہے گاؤں کی غیرت زبان کی غیرت مٹی کی غیرت دینی غیرت غیرت ایک نہیں ہے غیرت کے اقسام ہیں ہو سکتا ہے کوئی بندہ اپنے ناموس کے لئے بڑا غیرت مند ہے پر دینی غیرت زیرو الہی غیرت زیرو حکم خدا کو پامال کیا جائے زیرو عرب کیا غیرت مند نہیں تھے اصحبیت عرب آپ دیکھیں بڑا غیرت مند ہوتے تھے کوئی آپ کی بیٹی کو تکلیف دینا آپ غیرت کھارتے ہو لیکن ایک جگہ پھر عرب کی غیرت مر گئی اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے لگے غصہ ہی نہیں آ رہا کوئی تمہارے بچے کو تماشا بھی مارے تمہیں غصہ آتا ہے اس غیرت کو شیطان نے مار دیا زندہ درگور کیا کرتے تھے اپنی بیٹی جس طرح آج معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہیں غیرت کو کھن کیا یعنی شوہر کے چہرے پہ ذرہ برابر بھی کچھ بھی اس کے چہرے پہ حساس نہیں ہے کہ میری بیٹی کیسے کپڑے پہن رہی ہے کس ماحول میں جاتا ہے بیوی نامحرم سے باتیں کر رہی ہے غیرت نہیں آ رہی ہے اب ویسٹن سوسائٹیز نے ویلیوز کو چینج کیا غیرت کا مطلب تغییر چینج لفظ غیرت چینج سے آتا ہے چینج مطلب آپ نے گرگٹ دیکھا ہے نا وہ جس بھی کلر پہ بیٹھتا ہے رنگ اس کا کیا ہو جاتا ہے چینج ہو جاتا ہے غیرت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں کسی چیز کی ویلیو ہو اور بندہ جب اس ویلیو کو ٹھینس ہو جائے تو آپ کے وجود میں تغیر پیدا ہو جائے آپ کی کیفیت اچھی ہے حالت نورمل ہے آپ نورمل کیفیت میں بیٹھو ہو اچانک آپ کی نگاہ پڑھے مثلاً بیٹی بد ہجاب ہو گئی تو آپ کے اندر کیا پیدا ہوگا تغیر پیدا ہوگا حالت متغیر ہو جائے یہ بھی فطری تپاہی ہے یہ بھی فطری سے پاہی ہے ہر مرد کے اندر غیرت ہے کیوں امیر امیر فرماتے ہیں غیرت سیکھنی ہے مرگے سے سیکھو مرگے کی فطرت میں غیرت ویسٹن سوسائیٹی نے غیرت کو نام دیا جیلسی کا حسد اور غیرت تمہیں سمجھے ایک بال کا فرق ہے نا حسد کہتے ہیں جلنے کو غیرت جلنے ہیں ایک الگ ہی احساس ایک انگریش کو مجھے اتنا ٹائم لگا سمجھانے میں اب کوئی وارڈی نہیں تھا غیرت کا ہم کیا کریں انگلیش میں غیرت کا کوئی وارڈی نہیں وہ غیرت کی ٹرانسلیشن کس میں کرتے ہیں جیلسی میں حسد اور غیرت کومن ہیں ان کی نگامیں صفت حسن کو صفت رزیل بنا دیا حسد صفت رزیل ہم کہتے ہیں حسد نہ کرو شیطانی سپاہی ہے غیرت کرو الہی سپاہی ہے ان کیا ایک ہے وہ غیرت کو حسد مانتے ہیں اب شوہر بیوی کے ساتھ کسی پارٹی میں جا رہا ہے اور اس کی بیوی کسی نام محرم سے مل رہی ہے اب اندر سے اس کو کیا آتی ہے غیرت آتی ہے فوراں اس کی بیوی کہتی ہے مجھے لگنا کچھ جل رہا ہے اب وہ کہتا ہے یہ بری صفت ہے اس کو ختم کرتا ہے اب اس سپاہی کو کیا کرتا ہے مارتا ہے شکر خدا عطا کرو کہ اسلام میں تجھے حقیقی فطر دوں کہ اندر پیدا یہ احساس تو اندر پیدا ہے سیدہ زینب جب دربار یزید میں جاتی ہے یزید جیسا بندہ جب اس کی بیوی اور بچے آتے ہیں یہ پردہ لگواتا ہے اللہ کی لانت پردہ لگواتا ہے بیوی زینب یہ منظر دیکھتی فرماتی ہے امن العدل یزید کیا یہ عدالت اور انصاف ہے کہ نبی کی نمازیوں مجمع میں کھڑی اور تو اپنی بچوں کو پردے کو پیچھتا آتا ہے خیرہ حسین ابن علی گو دی یہ قتلگاں میں بدن پورا زخمی ہے کھتیر لگے ہوں کسی کو نہیں بلائے امام حسین مسائل میں صبح عاشور صبح عاشور پڑھوں گا امام حسین کسی کو نہیں بلائے امام حسین مدد کرو لیکن کہتے ہیں ایک مرتبہ آباز بلند کینا طالب نے غیبوں پہ حملہ کرو نہیں کہتا میں نے دیکھا حسین غیرش میں آگئے اور آواز دی اینا اینا قاسم اینا حانی اینا حبیب اینا ہری اکبار اور کہنے لگے میں تجھے بلارہا ہوں مجھے کوئی آواز نہیں دے رہا پھر کہتے ہیں اپنے لیے نہیں بلارہا زینبی اس خیمے پہ حملہ کرو قتل ہو رہے ہیں خون پہرہ غیرت جوش پہ رہے ہیں چالیس سال امام سجادہ ہوتے رہے ہیں اکبار کی بیچی میں ملک جا ہوا کہ مجھ سے پوچھو نا ماں و بہنوں کے ساتھ بازار میں جانا تھا کسی امام نے یہ جمعہ نہیں کہا جو امام سجادہ نے کہا کہ جیسے پازار میں گئے نا تھنڈی سانس ہوئی اور آواز ہے کہ کھنے لگے ارد ساکتہ امینہ کاش لے کہ امام نے مجھے جرا کیا ہوتا نہ ہوتا زینب کے سر کو کھلا ہوتا کسی نے کہا کہ امام سجمعہ کیا عرب کے اوپر جب مسئیمت کا بہار پوپر تھا تو عرب مسئیمت کی جھکلا کہتا اے کاش میں زندہ نہ ہوتا یہ محظر نہ دیکھتا علی کے سر میں ضروط لگی یہ صحابی گلی میں لے کے جا رہے کہ صحاب رک جاؤ خون بے رہے علی ابن ری طالب کے سر سے کہ رک جاؤ مولا پتہ نہیں کتنی دیر کہ میں مانے کہ نہیں گلی میں نہیں آؤ میں زندگی میں زفر زینب نے سنی ہوگی میں نہیں چاہتا بیویوں کے رونے کی آغاز کو سنے خیرت یہ وہ سپاہی ہے جس کے زندہ رکھنے سے انسان کا ایمان زندہ رکھتا آج معاشرے میں غیرت کو فتم کیا جا رہا ہے کتنے واقعات ہیں حدیث سنیے اِذَا لَمْ يَغْرِ الرَّجُلْ فَهُوَ مَنْكُوسُ الْقَلْبِ محضور فرماتے ہیں اگر مرد میں غیرت نہ ہو اس کا دیر الٹا ہے پیالے کا تصور کیجئے پیالے بولٹا کیجئے کہ جب پیالہ الٹا ہوتا ہے تو کیا ہوتا حیاء گر جاتا ہے افتت گر جاتا ہے عدب گر جاتا ہے ایمان گر جاتا ہے کہ جس کے وجود انہیں غیرت نہیں اس کا دل کیا ہے الٹا ہے امیر المومنین کو پتا چلا کہ کچھ جوان ہیں کہ خواتین کو تن کر رہے ہیں سخترین سزا دی امیر المومن فرمان نگاہ شہوت سہمون من سہام الشیطان اے جوان خواتان ہیں یہ شہوت کی نگاہ یہ بھی بے غیرتی ہے جب اپنے لئے پسند کرو وہ دوسرے کے لئے پسند کرو جب تو نہیں چاہتا کہ تیرے نام اس کو کوئی دیکھے تو کسی کے نام اس کو کوئی دیکھے یک طرفہ غیرت پانستانہ غیرت ہے دو طرفہ غیرت علوی غیرت ہے فرمان اگر غیور ہے تو نہ کسی کے نام اس کو دیکھو پھر خدا تیرے نام اس کو بھی بجائے گا صلی اللہ محمد وآلہ کتنی خوبصورتی سے پروردگار آلم نے قرآن میں واقعات بیان کی حضرت یوسف کا واقعات حالانکہ بعض علماء فرماتے ہیں جوان بچیوں کے لئے واقعہ پڑھنا مکروح ہے کونی بچیاں اتنا اسلام تاقید کرتا ہے لیکن اس واقعے کو کس خوبصورتی سے اور حفت سے خدا نے بیان کی یوسف کے واقعات حضرت یوسف فرمتے ربی سجن احب علی خدا جیل زیادہ محبوب ہے تیری مفادقات زندان میں چلا جاؤں پر شہوت اور شیطان کے چھاسے میں آنا میں بسن نہیں کرتی جوان حضرت یوسف یہ نہیں کہ صرف قبل خان مصر کی عورتیں کس طریقے سے حضرت یوسف کو گمراہ کرتی تھی اور اللہ نے کس عفت کے ساتھ جناب شوید بیٹیوں کا واقعہ حضرت موسیٰ جا رہے ہیں خواتین آگے چل رہے ہیں کیا فرمات حضرت موسیٰ منع ہے کبھی بھی عورت کے پیچھے نے چلا جاتا گمراہ ہو جاؤ رہا ہے عورت کہتے ہیں میں آگے جاتا ہوں آپ پیچھے رہے ہیں عفت حضرت موسیٰ فرمات آپ کو راستے کا فتح حضرت ابراہیم جس کو لقب خلیل ملا لقب خلیل معصمہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ابراہیم بھر کے اندر گئے گھر کے ذہن میں کیا دیکھا ابراہیم نے ایک جوان کھڑا ہے پر چہرے کے داری کے باقی سارے سفر ابراہیم کو خیرت آئے ایک نام حرم میرے گھر کے اندر کیا کر رہا ہے کہ کون جوان نکل جاؤ میرے گھر سے ابراہیم کو غص آیا غیرت آگئی اس جوان نے مسکرا کر کہ ابراہیم نے ازراہیم رب نے بھیجا تاکہ مجھے دکھائے کہ میرا ابراہیم کتنا غیور ہے کہ ابراہیم کسی غیرت کی وجہ سے خدا نے تیری صفت بھیجی آسمان سے کہ آج کے باپ خدا بن خلیل ہے اگر خلیل خدا بننا چاہتے اللہ کے ہم راہ اگر زندگی بسر کرنا چاہتے ہو تو وجود میں کیا ہونی چاہیے غیرت ہونی چاہیے سواق محمد والم ہونی ہونی چاہیے ہونی 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 ہونی